آج ہم آپ کے ساتھ لزیز کھچڑا حلیم اور مردوات کی مشہور بریانی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یقین مانئے یہ اتنی جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے کہ اسے گھنٹوں پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بس آپ اس کو ہمارے طریقے سے بنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی لزیز اور ذائقہ دار کھچڑا حلیم اور بریانی بن کا تیار ہوگی اسلام علیکم ایوریون آپ کے اپنے چینل افیقی رسوئی میں آپ سب کا ویلکم ہے ہیلڈی اور ٹیسٹی میٹھا حلیم اور چاولو کی دیکھ والی کیری ملکھیر بنانے کی ریسپی جاننے کے لیے ڈسکرپشن بوکس میں دیئے گئے لنک کو دبائیں یا پھر ہمارے چینل پر پہنچ کر ان کی ریسپی جان سکتے ہیں حلیم تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گوشت کو آج لگانی ہوگی جس کے لیے ہم نے ٹو ٹیسپون آدھرک لائیسپون کا پیسٹ آدھی کٹی ہوئی پیاز سکس ٹیسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر تھری ٹیسپون ریڈ چیلی پاورڈر دو تیز پات کے پتے ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی اور چار لوگیں اور زیر دھائی کلو گوشت سے لے لیا ہے جسے ہم نے آج لگا کر رکھ دیا تھا اب ایک لیں گے کوکر اور اس میں ایک بڑا چمچ ڈالیں گے آج لگا ہوا گوشت تھا اس کو ڈال دیں گے اور اور ساتھ ہمیں ادھرک لہیسپون کا پیسٹ کٹی ہوئی پیاز اور نکالے ہوئے پاورڈر مسالے نمک میرچے حلدی دھنیا ڈال دیں گے اور ساتھ ہمیں ڈال دیں گے گوشت کو بھوننے کے لیے اسے گلانے کے لیے ڈیرڈ گلاس پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اس پیچولا سے اچھی طرح سے مسالوں کو گوشت میں مکس کر لیں گے چلاتے ہوئے اور اس کے بعد ڈھکن سے کور کر کے اس کو آنچ لگا لیں گے بھوننے دیں گے پانچ سے دس منٹ اس کے بعد کوکر کا ڈھکن لگا کر چار سے پانچ سیٹ یہ لگا کر گوشت کو گلنے تک پکائیں گے ایک کلو جو گیا ہوں اور ڈھائیسو گرام چنے کی ڈال کو ہم نے رات بھر پانی میں بھگو رکھ دیا تھا اور ایک میڈیم سائز کی پیاز کو ہم نے کٹ کر کے لے لیا ہے پروٹ ایوالی سپون جیسے ہم دو بڑے چمچ بھی بول سکتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے 4 ٹی سپون ہم نے لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر 3 ٹی سپون لیا ہے سالٹ 3 ٹی سپون لیا ہے ہم نے یہاں پر حلدی پاورڈر اور 8 ٹی سپون لیا ہے ہم نے کورینڈر پاورڈر اور ساتھ ہمیں ہم نے کچھ تیس پات کے پتے لے لیا ہے اور ثابت گرم مسالے بھی لے لیا ہے 1 ٹی سو گرم موں مسور اور ارد کی دھولی ہوئی دال جسے ماش کی دال بھی کہتے ہیں اور چاول لے لیے جنہیں ہم صاف کر گے 15 سے 20 منٹ کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے اور ادھر ہم نے ایک لے لیا ہے بڑا بھگونا اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں 8 لٹر پانی 1 کلو جو گے ہوں 1 ٹی سو گرم چنے کی دال 1 ٹی سو گرم موں مسور ارد کی دال اور چاول ملا کر 1,5 کلو حلیم بنتا ہے اور 1,5 کلو حلیم میں لگ بگ 10 لٹر پانی ڈالا جائے گا ہم نے یہاں 2 لٹر پانی کم رکھا ہے حلیم گلنے کے بعد 2 لٹر پانی اس میں جائے گا اور پانی کے ساتھ میں ہم نے سارے جتنے بھی پاورڈر مسالے گرم مسالے ادھرک لہسون کا پیسٹ اور کٹی ہوئی پیاس تھی سب کچھ ڈال دیا ہے اور ڈھکان سے کور کر کے پانی میں اچھی طرح سے مبال آ چکا ہے اب اس میں بھیگے ہوئے جو گے ہوں اوچنے کی دال کا ہم نے پانی نکال کر اس کو ہم نے بھگونے کے اندر ڈال دیا ہے اور چمچ سے اچھی طرح سے اس کو چلا آتے ہوئے میکس کر دیں گے پانی میں اور ڈھکان سے کور کر کے اس کو گلنے تک پکائیں گے ادھر ککر میں پانچ سیٹیاں آ چکی ہیں اور ہم نے کھولیا ہے ککر کو اور گوشت کو چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے کھول لیا ہے ککر کے ڈھکان کو اور ابھی اس کے اندر کافی پانی دکھائی دے رہا ہے ہم اس کی ایک بوٹی کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ گلہ یا نہیں خوشک کر لیں گے اور گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ادھر ہم نے حلیم کے ساتھ کھائی جانے والی سیلٹ تیار کر لی ہے کھیرے کاٹ لی ہیں پیاس کاٹ لی ہے اور ساتھ میں رکھ جائے ہم نے چاٹ مسالہ ادھر ہم نے پیاس پر چڑھا دیا ہے ایک پین اور اس میں گھیر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملٹ کریں گے اور اس کے اندر کٹی ہوئی پیاس کو فرائی کریں گے تو ادھر ہم نے حلیم میں ڈالنے کے بعد میں اچھا سا اوبارا چکا ہے اور چمچ سے ہم نے اس کو چلا دیا ہے تاکہ حلیم نیچے نہ لگے ادھر ہم نے پیاس ڈال دی ہے پین میں اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے یہ ہم حلیم کے اوپر سرو کرنے کے نئے پیاس فرائی کی ہے حلیم کے نئے تڑکہ بعد میں بنائیں گے جب حلیم تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھئے گے اس کی ہائی فلم پر بہت اچھی طرح سے حلیم پک رہا ہے اور کافی حد تک پانی بھی اس میں خوشک ہو چکا اب اس سٹیج پر ہم بھیگی ہوئی ارت مونگ مسور کی دال اور چاول اسے مکس کر لیں گے سپیچولا سے چلا دیں گے اور یہ دیکھئے لگ بگ حلیم پک چکا ہے بچ اس کے گھوٹنے کی بار یہ چنی کی دال کو چیک کرتے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے گل چکی ہے اس کا مطلب حلیم پک چکا ہے اب اس کو اتارتے ہیں گیس سے یہ دیکھئے ہم چلا کر دکھاتے ہیں کتنی تک نیس آگئی ہے اور حلیم کے بھگونے کو ہم نے اتار کر نیچے رکھ دیا ہے اور آپ ساری محنت اس میں دکھانی ہیں حلیم کو گھوٹنے میں ہم گھوٹے سے گھوٹ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کو مکسنگ گرائنڈر جار میں یا پھر الگ سے مشین آتی ہے حلیم گھوٹنے کی اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں اس میں ہم نے دو لیٹر پانی گرم کر کے ڈال دیا ہے اور اس کو سائی کر لیا ہے ادھر ہم بھنا ہوا گوشت ڈال رہے ہیں جسے ہم نے پانچ سیٹے لگا کر گھلا لیا تھا پکا لیا تھا گوشت کو ڈال دیں گے حلیم کے ساتھ میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سویچولہ سے چلاتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی میں ہم نے پانی میں گھول لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالے کو گھول کر ڈالیں گے اگر ہم بھی نہ گھولے ڈال دیں تو اس میں گھٹلیاں ہو جاتی تو یہ ڈال دیا ہے ہم نے حلیم کے اندر گرم مسالہ پیسہ ہوا گھول کر ایک پیسٹو بنا کر اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوپر سے ڈال رہے ہیں ہم ایک اچھ پوی گو فلیور کے لیے ایک بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے حلیم میں اگر آپ کو کیوڑے وارٹر کی اسمیل پسند نہیں ہے تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اوپر سے ہم نے کچھ ڈال دی کٹی ہوئی ہری مرچے اور ساتھ ہی میں ہم ڈال دیں گے اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہم نے یہ تڑکے میں تیار کر لیا تھا پیاس کا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور بہت ہی ذائعہ دار چٹ پٹا حلیم بن کر تیار ہو چکا ہے اب نکالتے ہیں نکالتے ہیں ایک سرونگ ڈش میں اور سرونگ کرتے ہیں گرم گرم بریانی کے ساتھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں مردوات کی مشہور بریانی کیسے تیار کی جاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون بریانی کھانا پسند کرتا ہے اور وہ بھی کون کون سی بریانی بریانی کئی طرح سے بنائی جاتی ہے ٹکن بریانی ویج بریانی مردوات کی مشہور بریانی جی ہاں آج ہم آپ سب کے لیے مردوات کی مشہور مٹن بریانی کی ریسیپی لے کر آئے ہیں بریانی کی ریسیپی جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو بینہ اسکیپ کی لاسٹو تک ضرور دیکھیں چاولوں کو ساف کر کے انہیں پانی سے اچھی طرح سے دھو کے ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے مٹن یقنی بنانے کے لیے کوکر میں دھولے ہوئے مٹن کو ڈالیں گے پھر اس میں ایک میڈیم سائز کی چھلی ہوئی پیاس چار سے پانچ تیسپات کے پتے ایک جواتری کا پھول دو سے تین ڈالچینی کی اسٹک ہافٹی اسپون کواب چینی اور سواد نمک ڈالیں گے اور مٹن گلانے کے لیے اس میں پانی بھی ڈالیں گے گیس کی فلیم آن کر کے کوکر کو گیس پر رکھیں گے پھر ایک ململ کا ٹکڑا لیں گے اس میں دس سے بارہ لہسون کی کلیے ڈالیں گے کچھ چھبیلے کے پتے ڈالیں گے تین سے چار ٹی سپون سو اور سابود دھنیا ڈال کر ایک کوٹلی تیار کر لیں گے تیار کی ہوئی کو کھوکر میں ڈالیں گے اور پانی میں کھول آنے دیں گے جب پانی میں کھول آ جائے گا تب کوکر کا ڈھککن لگا کر پانچ سے چھ ٹی لگا کر مٹن یکنی کو گلنے تک پکنے دیں گے جب تک یکنی بن کر تیار ہوگی تب تک بریانی تڑکے کا سامان دیکھ لیتے ہیں بریانی تڑکہ تیار کرنے کے لیے کچھ گرم مسالے زیرہ لونگ کالی میرچ بڑی لائسی دال چینی کواب چینی چھ بیلہ جوات میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیار چھے سے ساتھ ہری میرچ کٹی ہوئی ایک نیبو بریانی کا اچار 4 ٹی سپون ادرک لہسون کا پیسٹ ہاف پیالی دہی لیں گے بریانی کو گانش کرنے کے لیے کیورا وارٹر فوڈ کلر چانٹ مسالہ اور بریانی کا مسالہ لیں گے ایک ایسا سیکریٹ باورچی سٹائل بریانی کا خوشبودار مسالہ جو آپ کی بریانی کے ذائقے میں چار چاند لگا دے گا اور آپ کچھ گھر کو خوشبو سے مہکا دے گا اور لوگ اس کی خوشبو سے کھچے چلے آئیں گے کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اچھی ہو تو بھوک دو گنا ہو جاتی ہے اس سیکریٹ باورچی سٹائل بریانی کا مسالہ بنانے کی ریسی بی لنک ہم نے ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 6 سیٹی آ چکی اور مٹن کل چکا ہے اب بریانی کے تڑکے کے نیئے ایک بھوگو نہ لیں گے اس میں ڈال لیں گے اور کٹی ہوئی پیاس کو فرائی کر کے الگ نکال کر رکھ دیں گے بریانی کچار اور دہی ڈال کر پانچ سے سات منٹ کے لئے میڈیم لو فلم پر بھونیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد مسالہ بھوننے پر مٹن یخنی ڈالیں گے اور اسے دس منٹ کے لئے میڈیم لو فلم پر بھونیں گے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کون سی بریانی کی ریسی پی جان نا چاہتے ہیں ایک بریانی چھولہ پنیر بریانی ویج بریانی چکن مسالہ بریانی بابرچ سٹائل دیگی بریانی مٹر پنیر بریانی سویا بین بریانی یخنی بھون کا تیار ہو چکی ہے اب ہم نے جس برطن سے میجر مین کیا تا بریانی چاو بریانی برطن ناپ پانی ڈالیں ہم نے تین پیالے چاو لیے ہیں جس چھ پیالے پانی بنتا ہے لیکن ایک پیالے پانی پیالے پانی ڈال کیونکہ ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی نیا چاو بھگو دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس میں سوا دن نمک ڈالیں گے اور بھگونے کا ڈھککن ڈھککر پانی میں کھول آنے دیں پانی میں کھول آ چکا ہے اب بھیگے ہوئے چاوڑوں کو پانی سے نکال کر بھگونے میں ڈالیں دوبارہ سے پانی میں کھول آنے دیں گے اور اسے پلٹے کی مدد سے چلا دیں گے چاول کو کھلا 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 بنانے کے لیے ایک نیبو کا رس ڈالیں گے کھول آنے پر ڈھککن ڈھکک کر ہائی فلم پر بریانی کو پکنے دیں گے ایک بار بیچ میں بریانی کا پانی ضرور چیک کریں گے بریانی کا پانی ختم ہونے پر اسے میڈیم لو فلم پر دم پر رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ذاکھے دار اور کھلی کھلی بریانی بن کر تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی دم پر آ چکی ہے اور چاول گل چکے ہیں اب بریانی کی تیاری کر لیتے ہیں گر نیشن کر نے کے لیے ایک پیالی میں کھے وڈا واتر لیں گے اور اس میں فوڈ کلر ڈال کر مکس کریں گے پھر اسے چاول کے چارو طرف ڈال لیں گے بریانی کو ایک اچھا ضائقہ اور خوشبو دینے کے لیے ایک پلیٹ کے اوپر سپرنکل کریں گے پیاز بھی سپرنکل کریں گے یقین کریں اس مسالے سے آپ کی بریانی کے سواد میں چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کی بریانی اور کچھن دونوں ہی اس کی خوشبو سے مہک اٹھیں گے اس طرح سے ایک بار ضرور بریانی بنا کر کھلائیں مردوات کی گرم گرم مٹن بریانی بن کر تیار ہے ایک بار اس ریسی پی کو ضرور ڈرائی کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی